اللہ اکبر تو یاد رکھئے کہ اللہ کے نیک بندے صلف صالحین اللہ سے دو دعائیں کیا کرتے رمضان سے پہلے یہ دعا کرتے اے اللہ ہمیں رمضان زندگی کے اندر عطا کرنا اور رمضان کے بعد یہ دعا کیا کرتے اے اللہ رمضان کی وعدات ہم سے قبول کرنا اچھا یہ ہونا چاہیے اللہ کے مومن بندوں کا طریقہ کار مطلب نیکی کا شوق ہو رغبت ہو اگر آپ نے ایک نیکی دس بیس تیز دنوں کے بعد کرنی ہے نا تو ابھی سے آپ کے دل میں اس کا شوق پیدا ہو جائے کہ میں نے وہ نیکی کرنی ہے دیکھئے آج اگر حج سکین کے اندر کسی کا نام نکل آئے تو وہ راتوں کو سوتے ہوئے بیٹھتے اٹھتے اس کے ذہن کے اندر منہ عرافات مزدلفہ بیت اللہ یہ ساری جگہیں آئیں گی یا نہیں سفر سفر کی تیاری توف اللہ اکبر سعی قربانی مسائل پوچھنے ایسا تعلق ہمارا ہونا چاہیے رمضان کے ساتھ مطلب ایک روایتی تعلق نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں ایک تڑپ ہو کہ رمضان آ رہا ہے رمضان کے اندر ہم تراوی پڑھا کریں گے رمضان کے اندر ہم انشاءاللہ نمازوں کی سستی کو دور کریں گے تلاوت قرآن مجید کیا کریں گے قرآن مجید کو میں ختم کروں گا پڑھ کر اس کے ترجمہ تفسیر کو پڑھ کر اس کو سیکھ کر مساجد سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط کروں گا اپنی زبان کی حفاظت کروں گا اپنی نظر کی حفاظت کروں گا روزہ مجھے تقوی سکھائے گا اللہ اکبر یہ ہے رمضان کے فوائد اس کے سمارات اور یہ تڑپ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے رمضان کی